اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں افغانی رائتہ کی ریسپی دہی اور بینگن سے بنتا ہے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہوتا ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے گرمی میں رائتے کے استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور رائتے میں ورائٹیز ہو تو کھانے کا مزہ ہی بڑھ جاتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تین سو گرام دہی لے لیا ہے دہی زیادہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے ایک چھوٹا چمچ میں نے چینی شامل کیا ہے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چینی اچھے سے اس میں گھل جائے اگر دہی میں چینی آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں چینی مکس ہو چکا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ کارن فلور کا کارن فلور سے دہی کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ایبزورپ ہو جاتا ہے اور دہی کا ٹیکچر کریمی سا ہو جاتا ہے اس میں میں نے آدھا چھوٹا چمچ نمک کا شامل کیا ہاف کپ میں دودھ شامل کر رہی ہوں آدھا چھوٹا چمچ سے کم میں نے کالا نمک کا شامل کیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا دہی کا مکسٹر تیار ہو گیا دہی کا ٹیکچر بلکل کریمی سا لگ رہا ہے اتنی کنسسٹینسی رکھنی ہے آپ دو سے تین بیگن لے لیں میں نے دو بیگن لیا ہے اور اس کو گول شیپ میں کٹ لیا ہے آپ اس سے زیادہ موٹا نہ کٹیں نمک کے پانی میں اسے ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ بیگن کالا نہ پڑے اب بیگن کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے اتنا تیل لیا ہے کہ بیگن اس میں ڈپ فرائی ہو جائے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں بیگن کے پیسز شامل کر دیں گے اور اسے میڈیوم فلیم پر فرائی کر لیں گے تاکہ بیگن اچھے سے پک بھی جائے گولڈن براؤن ہونے تک اسے ہم فرائی کر لیں گے اس طریقے سے پلٹتے ہوئے دونوں سائٹ سے گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے یہ تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اب مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اس میں میں ایک چمچ ادھر کلہسن کا پیس شامل کر رہی ہوں اسے تھوڑا بھول لیں گے اس میں زیادہ مسالے کا یوز نہیں ہوتا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ حلدی پاورڈر شامل کیا ہے مسالہ جل رہا تھا اس لئے میں نے پانی شامل کر لیا آدھا چھوڑا چمچ میں مرچ پاورڈر شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیں آدھا چھوڑا چمچ میں نے نمک کا شامل کیا ہے اسے ہائی فلیم پہ ہی پکائیں گے تیل الگ ہونے تک مسالے کو ہم پکا لیں گے مسالے سے تیل الگ ہو چکا ہے مسالہ ہمارا تیار ہے اب اس میں فرائی کیا ہوا بینگن شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے پھیلا دیں گے تاکہ مسالے سب پہ لگ جائے اور اس کو زیادہ دیر تک نہیں پکانا ہے بس ڈھک کر ایک سے دو منٹ تک اسے ہم لو فلیم پہ پکا لیں گے تاکہ بینگن اچھے سے گل جائے بینگن تیار ہو چکا ہے اب اسے دہی میں شامل کر دیں گے اس کے لئے میں نے دہی کا آدھا مکسر ایک بول میں لے لیا ہے اب اس میں بینگن شامل کر دیں گے اور اسے تھوڑا سا پھیلا دیں گے اس طریقے سے اور اس میں جو مکسر آدھا بچا ہوا تھا وہ ڈال دوں گی ریتہ تیار ہو گیا اب بگھار تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ایک پین میں تیل لے لیا ہے ایک لال مرس شامل کیا آدھا چھوٹا چمچ زیرہ آدھا چھوٹا چمچ سے کم میں میتھی دانا شامل کر رہی ہوں میتھی دانا اور زیرہ تھوڑا گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں میں چار سے پانچ گریپتہ شامل کر دوں گی یہ ہمارا بگھار تیار ہو گیا اب اسے رائے تیر پر ڈال دیں گے آپ اسے روٹی پاراتھا اور کابولی پلاو کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تکلی اللہ حافظ شکل